تو چلیئے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں فار ان لوپ کی تو فار ان لوپ کیا ہوتا ہے فار لوپ پڑھنے کے بعد ہم لوگ اس کے اسپیسل ٹائپ کو پڑھ رہے ہیں جو ہے فار ان تو فار ان لوپ جو ہوتا ہے اس کا استعمال آپ کو تب کرنا چاہیے جب آپ کسی اوبجیکٹ کی پروپرٹیز کو ایکسس کرنے جا رہے ہیں اور اس کا سنٹیکس آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے فار کے بعد پیرنٹیسز میں کی اور اس کے بعد ان کی ورڈ اور اوبجیکٹ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک ویڈیو ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ان کی ورڈ لکھنا ہوتا ہے اور یہاں پر اس اوبجیکٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے جس کی چیزوں کو آپ ایکسس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پیرنٹ یہ کلی بریسیز میں کوڈ ہوتا ہے تو جیسے کی ایک جامپل کے روپ میں یہاں پر پرسن نام کا ایک اوبجیکٹ ہے اور اوبجیکٹ جاوائی سکرپٹ میں کیسے ہوتا ہے پروپرٹی اور ویلو کی روپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا item یہ دوسرا item اور یہ تیسرا item سارے item آپ کو دیکھ رہے ہوں گے property اور value کے روپ میں ہوتے ہیں یہ property اور اس کی value یہ ہے اور اسی کو یہ key بولا ہے جو ہم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو for key in object ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ key کو access کرتا ہے جو for in جو ہوتا ہے وہ اس person object کی key کو پکڑتا ہے key کو اس لیے بھی پکڑتا ہے کیونکہ اگر آپ نے key کو پکڑ لیا ہے تو key سے value automatic نکال لیں گے اس لیے key کی بات کر رہا ہے ٹھیک تو یہاں پر جو یہ x ہے یہ جو variable ہے یہ اس person کی person کے اندر جو item موجود ہوتے ہیں ان کی key کو پکڑتا ہے جیسے یہ ہو گیا key یہ ہو گیا key اور یہ ہو گیا اور انہی key کے جریعے یہ ان کی value کو access کر سکتا ہے تو اس example کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ یہ stml document ہے اور اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک javascript کا tag لگا ہوا ہے جس میں ایک person نام کا object بنائے گیا ہے جس میں اندر item دیے ہوئے ہیں یہ item پہلا item دوسرا ہے و یہ تیسرا تین item اور اس کے بعد یہاں سے ایک txt variable بنائے گیا ہے جس میں empty جو empty string وہ رکھی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کو اس کے بعد اس نے یہاں پر for keyword for loop لگایا ہے یہ for اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ اس کی چیزوں کو یعنی person object کی جو چیزیں ان کو access کر سکے تو یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے let's say یہ اس نے جو ہے ایک variable بنائیا ہے جو کی ایک key کی طرح کام کر رہا ہے یہی کی اس person کے اندر جو موجود item ہے ان کی property کو پکڑ کر ان کی value کو access کر سکتا ہے یہ کیا ہے یہ property value item جو ہوتے ہیں object میں property اور value کے روپ میں رہتے ہیں یہ property colon کے پہلے property اور colon کے بعد اس کی value یہ property اور یہ value یہاں پر for loop میں اسی property کو کس سے بلا رہا ہے key سے بلا رہا ہے ٹھیک تو x in person ایسا لکھنے سے اس کے پاس کیا جاتا ہے first time جو پہلا والا item ہے x میں کس کی value آ جاتی ہے x میں اس کی value آ جائے گی f name کی value آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد curly bracket میں curly braces میں جو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم لوگ جب کسی چیز کو access کرتے ہیں جیسے کہ array ہو گیا list ہو گیا یا پھر object ہو گیا ان کی چیزوں کو access کیسے کرتے ہیں یہاں پر آپ کو array کا name یا پھر object کا نام یا پھر list کا name لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد square bracket میں آپ یہاں پر index دیتے ہیں یا پھر اگر index کے روپ میں نہیں ہے property کی اور value کی پیر میں ہے تو یہاں پر ہم لوگ key دیتے ہیں تو اس طریقے سے ایسے لکھنے سے ہم لوگ اس کے item کو access کر پاتے ہیں جو person نام کا object اس کے چیز کو access کرنا ہے تو ہمیں square bracket میں index یا پھر جو named index ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر کیا آئی ہے یہ key کی value x میں کیا آ رہا ہے key آ رہا ہے یعنی f name آ رہا ہے تو یہاں پر f name تو person object کا name اور square bracket میں key اس والے سے first time x میں کونسی value یہ والی value آئی ٹھیک key یہ والی آئی تو اس کی وجہ سے یہ والی value ہمیں پراتھ ہو جاتی ہے جب ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم لوگ key لکھتے ہیں تو اس key سے ہمیں یہ والی value مل جاتی ہے ٹھیک اور یہ والی value یعنی کی جو john ہے کس میں add ہو جائے گی txt variable یعنی کی جو empty string تھی empty string یہ plus symbol لکھا ہوا ہے تو دراصل اس کے لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو اگر دوسرے angle سے ہم لوگ دیکھیں تو یہ اس کا کچھ اس طریقے سے مطلب ہوتا ہے اس کا کچھ اس طریقے سے مطلب ہوتا ہے جو plus equal to لکھا ہوا تو اس کو ہم لوگ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو سب سے پہلے equality symbol کی سیمبل میں اس کو حل کیا جاتا ہے تو یہاں پر txt value کیا ملے یہ بھی empty string اور پرسن x سے جو value ملی ہے john اسی چیز کو ایڈ کر دیا جائے گا تو empty string plus john یعنی آپ کا answer جو آئے گا اور اس کے بعد پھر سے gap کرنے کے لئے empty string add کر دی گئی ہے تو دیکھیں تو آپ کو اتنا حصہ جو ہے اتنا حصہ یعنی john کے آگے ہلکا سا یہ empty string جو 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 یہی واہ اس سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو یہ مل گیا اتنا ملا اور یہ چیز store ہو جاتی اس text نام کے variable میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ loop چلتا ہے آئٹریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر x کی value آ جاتی l name اور l name سے آپ کو اس سے کیا ملتا ہے person اور یہاں پر l name ٹھیک ہے کیونکہ x میں کیا آگیا l name آگیا تو person x person l name سے آپ کو do مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور txt میں کتنی value پڑی ہوئی تھی txt میں آپ کو اتنی value update ہوکے مل گئی تھی اس کے ساتھ آپ کا do add ہو جاتا ہے یہاں سے do مل جاتا ہے اور ایک space بھی add ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ overall اس چیز سے second time آپ کو یہاں سے لے کے اتنا حصہ do کے آگے جو ہلکا سی space ہے یہ یہاں سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو second time آپ کو اس سے اتنا حصہ مل جاتا ہے ٹھیک اور یہ store ہو جاتا ہے واپس txt name variable پھر third time x میں count value آتی age کی آتی ہے person age اس سے 25 مل جاتا اور text میں کتنا حصہ پڑا ہوا ہے اتنا حصہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اتنے حصے میں یہ وَالا جو 25 ہے وہ add ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ add ہو گیا ٹھیک تو اس سے جو ہے finally آپ کو یہ وَالا اتنا حصہ مل جاتا اور یہ جا کے اس text میں ویریویل میں store ہو جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد یہ آگے تو کوئی item ہے نہیں تو فار loop کا کام finish ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب کنٹول یہاں پر آتا ہے تو دیکھتا document.gate element by id demo.inner html ٹھیک ہے تو یہ جو کہتا ہے کہ html document demo id والا html element ہے demo to demo id والا element وہ یہ paragraph element ہے تو اس کے inner html یعنی open tag اور close tag کے بیچ میں کس value رکھنی ہے is txt value رکھنی ہے ٹھیک ہے اور txt value یہ hi والی ہے اس کو جوا script کا method یہاں پر رکھ دیتا ہے demo id والے paragraph element طریقے سے یہ کام کر ہے تو یہ یہ پر لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ بول ہے کہ for in کو آپ ارائے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے جوا script میں ارائے ہوتا ہے اس پیسل ڈائپ کا object ہوتا ہے تو for in جو ہوتا ہے اس کو آپ ارائے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بس سرط یہ ہے کہ اگر آپ ارائے ہوتا وہ index based ہوتا ہے اس میں index ہوتا ہے number کے روپ میں ہوتا ہے تو یہ پر اگر آپ order چاہیے order matter کر رہا ہے تو آپ for in کا استعمال ارائے پر نہیں کرنا ہے بس یہ آپ دھیان لگ رہے اور بس اس میں سیم چیز ہے ویسے ہی وہ وہا پر ہم لوگ name کے جرئے value کو access کر رہے تھے اور آپ پتہ ہوگا array میں کیا ہوتا یہ چیز item ہے index ہوتا ہے تو index کے مدد سے item کو access کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کام لوگ نے وہ پر key کے روپ میں جو property name تھا اس value کو access کر رہے تھے یہ پر ہم index کو access کر رہے ہے ठیک ہے late x in numbers तो यहाँ पर x access करے इस number के array को वो actual में index को access करے ठीक है और यहाँ से आपको पता है numbers यह array name है जैसे तरीके से आप सारे number को access कर सकते है तो इस से आप 45 मिल जाए गा उसके बाद second time x में कौन value आए इसका index आए ठीक है तो वहाँ पर पर था x में आप क्या रहा था यह आप कौन से value मिल जा जा भाकि सब चीज इस में जैसा हम लोग ने किया उस साब सिस में भी है और यह वह चीज दी है जो मैं अभी बता है order अगर matter करता है तो आपको array पे फॉर इस इस फॉर इस करने के लिए array फॉर इस method का इस पॉर इस method क्या होता है इस में एक callback function होता है callback function को हम लोग इस method में पास करते है तो कुछ यहाँ पर इस करके यह दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका array इस element को access करना तो सबसे पहले आपने txt name का variable इंप 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 method तो इस लिखते आप value वही यह जो होती यह इन value बोल ला value है उसके बाद index है उसके बाद array name इन तीन parameter का इस्तमाल किया तो इसमे पास किया जाता है और यहाँ से आपको value मिल जाती है कुछ इस इसके calling है यह यह आपको हर एक element यह से देता है तो यह 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 पर value index और array तीन चीज़े आपको यहाँ पर यह पर value है index ठीक और आप यहाँ पर देख रहे केवल value का इस्तमाल हुआ बाकि किसी का इस्तमाल ही नहीं हुआ तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से हटा सकते है ठीक इससे कोई प्राब्लम नहीं आईगी तो यहाँ पर value है और यह value 45 यह यहाँ तरीका होता है इसमे तीन परामेटर होते है value index और array इन तीन को आपको देना होता है जितने भी आपको जड़ुत है उस हिसाब से यहाँ पर आपको index की बिज़ुत पड़ती अगर आपने index के लिए भी यहाँ पर code लिखा तो आप यहाँ पर index भी ले 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 आपको यहाँ पर value गुजर होता है तो आप इस तरीके से यहाँ value रग दी जाती जिसको paragraph element पर page में डिस्प्ले कर देता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो यह सारी चीजे है और इसमें कुछ नहीं है किस्टा